بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروان بابا علیہ السلام چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں اس وقت بابا السحبان کے بالکل سامنے ہوں اور بابا السحبان کے بالکل سامنے آپ دیکھیں تو مسجد کوفہ ہے جو کہ مرکزی مسجد کوفہ ہے جہاں پہ مولا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے یہ مسجد کوفہ وہی مقام ہے جہاں پہ مولا علیہ السلام کو ابن ملجن نے انیس سمزان کو ضرب لگائی جس سے اکیس رمضان کو مولا علیہ السلام شہید ہوئے اس کے ساتھ ہی مولا علیہ السلام کا گھرہ ہے جس کی زیارت کی ویڈیو ہم لوگ کوفہ کی پلیلسٹ میں اپلوڈ کر چکے ہیں مومنین سے گزارش ہے کہ گزشتہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے کوفہ کی پلیلسٹ میں جا کر آپ کوفہ کی تمام ویڈیوز کو ملائزہ کریں اس سے پہلے تمام کوفہ کی زیارات کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں اور یہ سامنے مسجد کوفہ کا منظر ہے انشاءاللہ اندر جائیں گے زیارت کریں گے اور اس مسجد کوفہ کے اندر کچھ مقامات ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے جیسے کہ مقام حضرت نو ایک مقام مسجد کوفہ سے اس مسجد سے باہر آپ نے دیکھا ہے مقام حضرت نو جس میں حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی تعمیر کی تھی اور اندر جو مقام حضرت نو ہے وہ حضرت نو کا گھر تھا یعنی اس دروازے سے اندر جب داخل ہوں گے تو وہ جو مقام ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کا گھر تھا اور اس کے ساتھ مقامیں امام زین اللہ پیدین علیہ السلام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں امام سجاد علیہ السلام نے نماز پڑھی ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علیہ ابن الحسین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور دو رکعات نماز بجا لانے کے بعد سر اٹھایا اور دعا کیا تھوڑے دیر بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کس لیے آئے جہاں آپ کے والد اور دادا کو قتل کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والد کی زیارت کے لیے آیا اور پھر اس مسجد یعنی مسجد کوفہ میں نماز ادا کی تو مقام زین العابدین الاسلام پر بھی دو رکعات نماز ادا کی جاتی ہے ایسی طرح مقام حضرت نوح پر بھی اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ مقام صدرہ باب الصدرہ ہے جہاں سے مولادی الاسلام اس مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے یعنی باب الصدرہ مولادی الاسلام کے گھر کی طرف کھلتا ہے تو یہ دو تین مقامات ہیں جن کی ہم اندر جا کے زیارت کریں گے مومنین اکرام میں مسجد کوفہ کے اندر داخل ہو چکا ہوں یہ پرانی مسجد کوفہ ہے جہاں پر مولادی الاسلام نماز پڑھایا کرتے تھے اور جہاں پر آپ شہید ہوئے میرے دائیں جانب آپ دیکھیں تو یہ سامنے ایک ستون ہے جس کے ساتھ مقام زین العابدین الاسلام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں امام زین العابدین الاسلام نے نماز ادا کی جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور اس کے بالکل ساتھ مقام نوح جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا اور پیچھے دیوار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب السدرہ اور ایک دروازہ بھی بنا ہوا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے مولادی الاسلام مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوتے تھے یہ خواتین کی سائٹ پر ہے خواتین واضح طور پر اس کی زیادت کر سکتی ہیں اور یہ سامنے میرے محراب امیر المومنین مولادی الاسلام ہے یہ وہ محراب ہے جہاں پر مولادی الاسلام کی شہادت ہوئی جہاں پہ مولادی الاسلام کو ضربت لگی اور پھر اکیس رمضان کو مولادی الاسلام کی شہادت ہوئی مومنین میں انشاءاللہ محراب کے قریب جاؤں گا اور جتنے قریب سے ممکن ہوا آپ کو زیارت کرووں گا کیونکہ یہ چہلم کے دن تھے اور چہلم کے دنوں میں محراب کے قریب جانا اور اس کی زیارت کرنا بہت مشکل تھا تو یہ وہ مقام ہے میرے بلکل سامنے جہاں ابن ملجم نے مولادی الاسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب الاسلام کو زہر عدود تلوار کی ضربت سے شہید کیا ابن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات پر مسجد میں بسر کی اور تلو فجر تک امام الاسلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور سو گیا جب امام الاسلام مسجد میں داخل ہوئے نماز شب پڑی اور پھر گلدست آزان میں آئے اور وہاں جا کر امام الاسلام نے آزان دی جسے کوفہ کے تمام گھروادوں نے سنا پھر امام الاسلام نے مسجد میں سوئے ہوئے تمام لوگوں کو جگانا شروع کیا ان میں ابن ملجم بھی تھا جو کہ موں کے بعد لیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ کے نیچے چھپائی ہوئی تھی امام الاسلام نے اس سے فرمایا اے شخص نیند سے بیدار ہو جا اس طرح سونے کو خدا نہ پسند کرتا ہے یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے یہ کہنے کے بعد امام الاسلام محراب کی طرف تشریف لائے اسی محراب کی طرف جو آپ اپنے سامنے ملائزہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ مولا علی الاسلام نے نماز ادا کرنا شروع کی امام الاسلام نے پہلی رکعت ادا کی پھر سجدہ کیا پھر اپنے سر اکتس کو اٹھایا اسی میں ابن ملجم لئین آگے بڑھا اور امام الاسلام کے سر اکتس پر تلوار کا وار کیا یہ تلوار وہیں جا کر لگی جہاں پہ عمر بن عبدوت کی ضرب مولا علی الاسلام کو لگی تھی جیسے ہی ضربت لگی امام الاسلام نے رشاد فرمایا فُزْتُوْ وَرَبِّ الْكَعْبَا یعنی ربِ کعبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا ایک طرف مولا امیر المومنین الاسلام اپنے گامیابی کی خبر دے رہے تھے تو دوسری طرف جبرائیل امین نے زمین اور آسمان کے درمیان نوحہ بلند کیا حضرت جبرائیل الاسلام فرما رہے تھے خدا کی قسم ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقویٰ کے ستون منہدم ہو گئے خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام شہید ہو گئے وسیع مصطفیٰ شہید ہو گئے علی مرتضیٰ شہید ہو گئے خدا کی قسم سید الاسیاء شہید ہو گئے اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نہیں نے قتل کیا یہ وہ نوحہ تھا جو کہ حضرت جبرائیل الاسلام نے مولا علی الاسلام کی ضرب لگنے پر ادا کیا مومنین کرام یہ مسجد کوفہ کا وہ منظر وہ مقام جہاں پہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب الاسلام کو ابن ملجم لین نے اپنے ذرب سے شہید کیا یہ مسجد کوفہ کی زہرات کا آخری مقام تھا اور اس کے ساتھ مسجد کوفہ کی تمام زہرات مکمل ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی مسجد کوفہ کے علاوہ کوفہ کی کچھ زہرات اپلوڈ کی گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مسجد سہلا اس کے ساتھ مسجد ہنانا اور حضرت کمیل بن زیاد ان کی مقامات کی زیارت کے ساتھ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا جب موسیقا 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 موسیقی